اسلام علیکم ویڈیو میں بچوں نے مجھے سرپرائز دیا تھا جو کہ سرپرائز نہیں رہا وہ مجھے پتا تھا کیونکہ بچوں کی ماں کو پتا ہوتا ہے بچے کر رہے کیا سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو انہوں نے سرپرائز اس لیے دے کہ انہوں نے کہا ماما کو پاٹی دیتے ہیں اور سب کچھ خود بنائیں گے تو خود تو بنا رہے تھے لیکن میں بار بار آ کر چیک کر رہی تھی کہ کچھ کل گڑ بڑ نہ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اچھا تو میں نے پھر ان کی ہیلپ بھی کی بیچ بیچ میں کیونکہ انہوں نے مجھے آخر میں جب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک چیز بنا دے تو وہ میں نے بنائی بنائی کیونکہ ان کو آتی نہیں تھی اور انہوں نے پارٹی اس لیے دی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہنڈر سبسکرائبر ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو پارٹی دیتے ہیں تو بس اس لیے انہوں نے میرے لیے خود سے چیزیں بنا کر مجھے پریزنٹ کیا میرے لیے سب کچھ تو بس یہ میری بیٹی جو ہے ملک شیک بنا رہی ہے میرے لیے یہ اس نے اس میں چینی ڈال دی دودھ ڈال دیا ہے اور یہ سارے جو اچھولے والے کام ہیں وہ یہ نہیں کر رہی کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے یہ ایسے والے کام کر لیتی ملک شیک اچھا بنا لیتی مجھے اس کا ملک شیک اچھا لگتا ہے اور چھولے والے کام جو تھے میرے بیٹے نے کیے تو یہ اس نے ملک شیک بنا لیا ہے اور اب جو ہے دوسری ڈش بنا رہی ہے یہ یہ اس نے مایونیز لیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ میں نے اس میں لسن بھی پساوہ ڈالیا کیونکہ یہ مو مجھے دیکھ چکی تھی میں سوس یہ والے سے بناتی ہوں تو اس نے اس میں جو تھا وہ نیشنل کا کون سو ہوتا ہے نیشنل چلی گارلک سوس ڈالا اس کے اندر مائونیز کے اندر اور چھوڑی سی لسن بھی پسیوی ڈال دی تھی اور یہ چکن جو تھا شرٹ تھا گلا کر میں نے شرٹ کر کے رکھا ہوتا ہے تو یہ اس نے کال کر اس میں کالی میچ ڈال کر نمک ڈال کر اور سوس ڈال کر مکس کر لیا اس نے اپنے طور پر یہ شورما بنایا تھا اور یہ پیٹا بریٹ تھی اسے اس نے گرم کیا بلکہ اس نے نہیں کیا یہ میرے بیٹے سے کروایا تھا اس نے گرم کیا اور پھر اس کے اوپر اس نے پیسٹ یہ جو سارا مکسٹر تھا اس کو لگا دیا ہے سپریٹ کر دیا ہے اس طرح بچارے وہ ہوتے ہیں کہ آپ کو سپرائز دے نہیں سکتے کیونکہ ماں کی نظریں ہوتی ہیں کہ بچے کیا کریں بچے کہاں چلے گئے ہیں بچوں نے کیا کرنا ہے تو ان کا سپرائز سپرائز رہتا ہی نہیں ہے بچاروں کا اچھا تو اس نے پھر اس کو فولڈ کر کے اس پر ٹوٹ پک لگا دی تھی کیونکہ اسے طریقہ نہیں آرہا تھا فولڈ کرنے کا اچھا تو اس نے دو ٹوٹ پک لگا دیں اس رولز کے اوپر تاکہ شور میں کی شیو دیتے ہیں اور یہ میرا بیٹا ہے اس نے نگٹس فرائی کی ہیں یہ نگٹس کی ریسپی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی میں نے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں یہ میں نے نگٹس بنائے ہیں یہ باہر والے نہیں ہیں تو ان کو میرے بچوں کو میرے نگٹس بہت اچھے لگتے ہیں تو میں بنا کر رکھ لیتی ہوں تو ان کی ان کا جو بلکل مطلب فلیور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے پیکٹس والے ہوتے ہیں کیننز اور ایکسٹر جو بھی ہیں برینڈز ان کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے تو جلدی میں آپ سے یہ شیئر کروں گی ریسپی تو اس نے یہ فرائی کر لیا ہے اور نکال لیا ہے اچھا بلایا انہوں نے کہ اب ہم سے یہ ان کو چکن پیزہ بنانا تھا نوڈل پیزہ بنانا تھا تو وہ ان کو آتا نہیں تھا تو پھر انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں ہمیں یہ نوڈل پیزہ ہمارے لئے بنا دیں اصل وہ مرے لئے ہی بنوارے تھے اور کہہ رہے ہیں ہمارے لئے بنا دیں تو میں نے چکن کے دو پیکٹ لیا ہے اس کا ساشے جو ہے وہ میں نے الگ کر دیا وہ اس میں نہیں ڈالیا پانی کے اندر اور یہ پانی بوائل ہو جائے گا دو منٹ بوائل کر کے اس کا پانی نکال دیں اور اسے تھنڈے پانی سے گزار لیں تاکہ یہ کھول سے جائیں پھر اس کے بعد آپ اس میں جیسے دو پیکٹ میں نے نوڈلز لیے تھے تو دو پیکٹ دو پیکٹ نوڈل لیے تھے دو انڈے لیں گے پورے دو انڈے اس میں ڈال دیا اور دو ساشے جو اس میں سے نکلے تھے وہ میں اب اس میں ڈالوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی پھر اس کو مکس کر کے میں اس میں چکن بھی ڈالتی ہوں لیکن وہ جو ساری چکن تھی وہ میری بیٹی نے لے لی تھی کیونکہ تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ اس میں ڈال لی جو اس نے شورما سے بنائیا تو پھر میں نے اس میں نہیں ڈال لی آپ اس میں چکن ڈال لیں آپ اس میں آلیو ڈال لیں جو آپ کو پسند ہو وہ چیزیں ڈال دیں اس کے اندر اور پھر میں نے نون سٹک پین لے کر اسے گریسی کر کے اور اس کے اندر میں نے یہ سارا مکس کر ڈال دیا اور آپ ہلکی آنچ کر لیں گے یہ ہلکی آنچ بلکل ہو گئی ہے اور اسے آپ نے ڈھک دینا ہے اور پھر آپ سائٹ سے اس کو چیک کرتے رہا کریں اٹھا اٹھا کر سائٹوں سے اٹھا کر دیکھیں کہ یہ نیجے سے پک گیا ہے جب پکنے کا یہ ہے کہ یہ نیجے سے براؤن ہو جائے گا اب ان لوگوں نے تو آپس میں ایک دوسرے کی ویڈیو بنائی ہے یہ بھی شاید میری بیٹی نے میری بنا رہی تھی یہ بیٹا بنا رہا تھا میری اچھا پھر اس نے پھر میں نے اس کو اس میں ڈال دی حرام سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پین کو جو جس میں یہ ڈالا تھا اس میں یہ ہلک ہلکا چپک گیا ہوگا اس کو آپ ڈالیں اور اس پین کو پھر سے آپ گریسی ہلکا سا کریں گے آئل ڈال کر اور اسے اوپر رکھیں گے اور اسے پلٹ دیں گے اس کے اوپر رکھیں اس میں یہ ہے کہ جب یہ پک جائے گا تو آپ اس کے اوپر موزریل اور چیٹر چیز ڈال کر اسے آپ مائکرویو میں رکھیں کچھ سیکنڈ میں وہ جو ہے پکل جائے گا اور یہ بہت مزیدار سا نوڈل پیزا بن جاتا ہے میں نے اس چیٹر چیز اور موزریلہ چیز نہیں ڈالی بس جلدی جلدی سے بچوں نے کہا میں نے بنا دیا تھا لیکن آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں اگر آپ نے اوپشنل یہ چیزیں کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ اس طرح بھی بہت مزیک ہوتا ہے یہ تو پھر آپ اس کو نکال اور یہ ہمارا سرف ہے تیار ہو گیا ہے یہ پاٹی کے لیے میری جو میری بچوں نے مجھے دی تھی اور تینک یو شکریہ اللہ حافظ شیئر کریے گا میرے آلیف مارا اور یہ آلیف اب بتاؤ یہ کیا ہے بے اور یہ تے یہ تے ہے روز سکاریوں بردان کو یہ کیا ہے بے یہ بے اور یہ کیا ہے بے اور یہ کیا ہے بے کیا ہے یہ بے یہ کیا ہے بے کس کے نیچے تین نکتے جلدی جلدی سے بتاؤ اس کے نیچے یہ کیا ہے بے یہ پے ہے پے پے کے نیچے اب یہ جہاز آگا ہے تو آگے کے کون پڑے گا جو جہاز پہ آگا ہے تم چھوڑو چلو آگے کے پڑے ادھر ادھر پیچھے کرو ہم نے تو یہ پڑا نہیں نا یہ نہیں پڑیا یہ نہیں پڑا پڑا تھا نا کب پڑا تھا بہت دن بعد بہت دن بعد نہیں پڑنا تھا ابھی پڑنا ہے یہ کیا ہے کیا یہ تبا 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 پے پے تبا نی پے ہی 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 ہی